اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ڈبل ریگولیٹنگ وال کیا ہوتا ہے اور کہاں لگایا جاتا ہے اور ڈبل ریگولیٹنگ وال کو ڈبل ریگولیٹنگ کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے اور معلومات حاصل کرتے ہیں ڈبل ریگولیٹنگ وال کی دوستو ڈبل ریگولیٹنگ وال بیسیکلی وہ بیلنسنگ وال ہے مگر بیلنسنگ وال کی جگہ پہ اس کو ڈبل ریگولیٹنگ وال کیوں کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ریگولیٹنگ وال اور بیلنسنگ وال کو سمجھنا چاہیے جیسے کہ آپ کو میں ارلیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور بتایا ہے کہ بیلنسنگ وال وہ ہوتا ہے جو پانی کا جو سیٹ ویلیو ہوتا ہے یا سیٹ فلو ہوتا ہے اس کو ہم بیلنس کرنا ہوتا ہے وہ پورا فلو جو رکائیڈ ہے وہی ایچو کو یا ایف سیو کو چاہیے تو اس رکائیڈ فلو کے حساب سے وہ سیٹ کر کے ہمیں پانی دینا ہے تو اس کو بیلنسنگ بولتے ہیں جیسے فار ایگزمپل کوئی ایسی ہے تو اس میں چل وارٹر کی پانی ایک ٹن کی کیپیسٹی ہم سپوز کرتے ہیں اس کا پانی کا فلو 2.2 جی پیم ہے تو ایک ٹن کے لیے 2.2 جی پیم دینا چاہیے اور دو ٹنیں تو وہ 2.2 ملٹیپلائے بائی 2 کریں گے تو وہ 4.4 جی پیم ہو جائے گا اگر تین ٹنیں تو وہ 6.6 جی پیم ہو جائے گا تو اس یونٹ کو جتنا آپ کا ڈیزائن ہے تو اس حساب سے پورا پانی ملے جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم بیلنسنگ بولتے ہیں اب آتے ہیں ریگولیٹنگ وال کیا کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا جو سیٹ ویلیو ہے ڈیزائن پوائنٹ آویو سے یہ فلو کا اور پریشر کا تو اس کے حساب سے وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے ریگولیٹ موڈولیٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے سیٹ ویلیو دیے ہوئے ہیں تو اس سے قریب ترین یا نزدیک ترین کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ مگر وہ قریب ترین ویلیو نہیں آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ کبھی زیادہ ہو جا رہے ہوتے ہیں کبھی کم ہو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے ریگولیٹنگ وال کہا جاتا ہے اب باتیں ڈبل ریگولیٹنگ وال کیا ہوتا ہے ڈبل ریگولیٹنگ وال بیسیکلی وہ بیلنسنگ وال یہ مگر وہ ڈبل ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈبل ریگولیٹ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے جیسے ریگولیٹنگ کا آپ کو میں نے مطلب بتایا کہ وہ جو آپ کا فلو ہے اور پریشر ہے اس کو ریگولیٹ کر کے جو آپ کے ویلیوز ہے چل وارٹر سپوز کرے یا کوئی اور لوکڈ ہے تو اس کو پورا پورا لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر ہوتا نہیں ہے تو ڈبل ریگولیٹنگ وال میں یہ خاصیتیں جو آپ نے ڈیزائن کے پیرامیٹر سیٹ کر دیا جیسا کہ فلو آپ نے سیٹ کر دیا تو ایک ٹن کا فلو ہم سپوز کر رہے ہیں ٹو پائنٹ ٹو جی پی اے میں وہ سیٹ کر دیا تو وہ ڈبل ریگولیٹنگ وال وہ فکس ویلیو جو آپ نے سیٹ کی ہے وہ فکس ویلیو کے حساب سے چل وارٹر کا فلو دیتا ہے اور پریشر کو انڈیپنڈنٹ کر دیتا ہے جو آپ نے سیٹ ویلیو دیئے ہوئے چل وارٹر کے وہی پورے وارٹر کا جو فلو ہے وہ پورا پورا دیتا ہے جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے جو ویلیوز ہیں اس کو چینج نہیں کر رہا ہوتا ہے جو سیٹنگ آپ نے دی ہوئی ہے بلا شک وہ وال ریگولیٹ ہو بند ہو جائے مگر جو آپ نے سیٹ ویلیو دیئے ہوئے تو وہ پورے سیٹ ہی رکھے گا اس میں کوئی ویریشن نہیں آئے گی اور اس میں کوئی لاسز نہیں آئیں گے فلو کے حساب سے تو آپ کا جو سیٹ ویلیو ہے فلو کا وہ پورا پورا آپ کو ملے گا اور اس میں اکوریسی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ اکوریٹ ہوتا ہے جو آپ نے سیٹ ویلیو دیئے ہوئے اس وجہ سے اس کو دبل ریگولیٹنگ وال کہا جاتا ہے اور یہ دبل ریگولیٹنگ وال پریشر انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے پریشر انڈیپنڈنٹ سے مطلب جو بھی آپ کا فلو جا رہا ہے اگر پریشر لائن میں زیادہ ہو جاتا ہے یا پریشر لائن میں کم ہو جاتا ہے سپوز کرتے ہیں کافی یونٹ آپ کے لگے ہوئے اے چو لگے ہوئے کچھ یونٹ بند ہو جائیں گے تو ٹیمپریچر سپوز کرتے ہیں یونٹ کا پورا ہو گیا تو وہ آٹومیٹیکلی بند ہو رہے ہیں یا مینیولی آپ نے یونٹوں کو بند کیا ہوا ہے اور کچھ چر رہے ہیں تو اس صورت میں پریشر انکریز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پریشر انکریز ہونے کی صورت میں بھی یہ جو دبل ریگولیٹنگ وال ہے ہو رہا ہے انڈکریز ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کو پریشر انڈیپیننٹ کنٹرول وال کہا جاتا ہے تو جیسے یہ پریشر اگر ویریشن آ رہی ہے وہ ویریشن کے ہونے کے باوجود بھی جو آپ کا فلو کی سیٹ سیٹ رکائرمنٹ ہے وہ آپ کی سیٹ رکائرمنٹ کے حساب سے فلو آپ کو پورا پورا دے گا یا اس کو ریگولیٹ کرے گا یا ماڈولیٹ کرے گا اور جو آپ کی ڈیزائن کا ویلیو ہے چل وارٹر کا وہ ڈیزائن کے ویلیو کے حساب سے یا آپ نے وہ ریکائرمنٹ کے حساب سے پورا دے گا اس میں ویریشن بہت مائنر سی ہوگی اکیوریسی زیادہ ہوگی اور جو آپ کے ویلیوز ہیں ڈیزائن پائنٹ آمی سے آپ نے سیڈ کیا ہوئے وہ پورے پورے دے گا اور اکیوریٹ دے گا اور یہ جو ڈبل ریگولیٹنگ وال ہے وہ مادولیٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے جو ایچو کا ٹیمپریچر ہے تو وہ ٹیمپریچر سپوز کر رہے ہیں وہ پورا ہو گیا ہے جس روم کے لیے یہ ایچو لگا ہوا ہے یا فین کوائل یونٹ لگا ہوا ہے آپ نے سپوز کر رہے ہیں وہاں پہ روم کا ٹیمپریچر سیڈ کیا ہوا ہے ٹوانٹی تھری ڈگری سیلسیس تو وہ ٹیمپریچر جیسے پورا ہو جائے گا تو پھر وہ اس کا جو وال ہے ڈبل ریگولیٹنگ وال ہے تو وہ مادولیٹ ہوگا ریگولیٹ ہوگا وہ اس کی جو فلو کی کوانٹیٹی ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے کم ہوگی یہاں بند ہوگی مگر اس کا فلو جو آپ نے سیڈ کیا ہوا ہے وہ اس کو پورا ملے گا اس وجہ سے اگر آپ یہ ڈبل ریگولیٹنگ وال لگائیں گے تو اس صورت میں آپ کو جو ٹو وے وال ہے یا تھری وے وال ہے اس کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو الیمنیٹ کیا جاتا ہے خارج کیا جاتا ہے اگر آپ ڈبل ریگولیٹنگ وال لگائیں گے تو جو آپ کا فلو جو چاہیے ہوگا وہ آپ کو پراپر فلو پورا ملے گا جو ڈبل ریگولیٹنگ بیلنسنگ وال ہے اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں سیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے وال کو پورا ہمیں کھولا جاتا ہے اوپن کیا جاتا ہے اوپن کرنے کے بعد جو اس کے کے ویلیو ہوتا ہے کے ویلیو کے حساب سے ہمیں فلو کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کے ویلیو کے حساب سے فلو کا جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ ایک ڈائیگرام میں بھی شو ہوئے ہوتے ہیں جو وال آپ لیں گے اس کے کیٹلاگ ہوتا ہے تو اس کے ڈائیگرام میں بھی شو ہوئے ہوتے ہیں اور مانومیٹر بھی ہر کمپنی کا مختلف جو برانڈ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے مانومیٹر بھی دیئے ہوتے ہیں یا کوئی جنرل مانومیٹر ہوتے ہیں تو ان میں ہر کمپنی کے برانڈ کے مارڈل انسٹ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے برانڈ کا مارڈل نمبر ڈالیں گے اور کے ویلیو ڈالیں گے تو آپ کو پھر یہ جو دو نوب ہوتی ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کنیٹ کر دیں گے تو وہ پریشر ڈیفرنس اور فلو آپ کو معلوم ہوگا اور کے ویلیو انسٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے جو بھی آپ کو فلو سیٹ کریں گے کے ویلیو ڈالیں گے اور فلو اور پریشر کا آپ کو پتہ چل جائے گا اور جو بھی آپ کی سیٹ ویلیو ہیں تو وہ آپ ڈال سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈبل ریگولیٹنگ وال ہے اس کے اوپر جو ہنڈل ہوتا ہے اس میں ریڈنگ لکھی ہوتی ہے کے ویلیو ہوتا ہے وہ کتنا ٹرن کرنا ہے تو وہ اگر آپ گراف اور اس کے جو گراف کے حساب سے جو ویلیو آپ چیک کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ لگتے ہیں دوستو ڈبل ریگولیٹنگ وال میں دو ٹائپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فکس اوریفائز ڈبل ریگولیٹنگ وال اور دوسرا ہوتا ہے ویریبل اوریفائز ڈبل ریگولیٹنگ وال ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے جسے نام صحیح آپ کو پتا چل رہا ہے تو فکس اوریفائیس اس کا مطلب ہے جو اوریفائیس ہوگی جو اوپننگ ہوگی جہاں سے وال میں سے پانی یا چل وارٹر یا کوئی بھی لکڑ فلو ہو رہا ہے تو وہ اوریفائیس جو اوپننگ ہے وہ فکس ہوگی اس میں ویریشن نہیں ہوگی تو اسے فکس اوریفائیس کہا جاتا ہے اور ویریبل اوریفائیس اسے کہا جاتا ہے جس میں جو دبل ریگولیٹنگ وال ہوتا ہے اس کی اوریفائیس کو ویری کر سکتے ہیں آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اوریفائیس کو اور کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو اس کا سپنڈل ہوتا ہے اس کی مطلب سے یہ ویریشن ہوتی ہے مگر ان میں جو دو ٹائپ ہوتے ہیں فکس اوریفائیس اور ویریبل اوریفائیس تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے ایک تو یہ ڈیفرنس آگیا ان کی اوریفائیس فکس ہوتی ہے اور دوسرے کی اوریفائیس ویریبل ہوتی ہے مگر جو فکس اوریفائیس حالہ ڈبل ریگولیٹنگ وال ہوتا ہے وہ زیادہ اکریٹ ہوتا ہے بنسبت ویریبل اوریفائیس ڈبل ریگولیٹنگ وال کے فکس اوریفائیس حالے کی جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ اس کی اکریسی جو ہے پلس مائنس 5% ہوتی ہے زیادہ قریب تر ہوتی ہے جو آپ نے ڈیزائن کے ویلیو کیے ہوئے ہیں جبکہ ویریبل اوریفائیس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں یا اگر پرسنٹیج میں پلس مائنس میں ہم بات کریں تو وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ تک ہوتی ہے اس میں اتنا ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے اور جبکہ فکس اوری فائز کا پلس مائنس فائی پرسنٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ زیادہ اکیوریٹ ویلیو ہوتے ہیں جو آپ نے سیٹ کی ہیں اس سے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو پراجیکٹوں میں دبل ریگولیٹنگ وال فکس اوری فائز ٹائپ آلا لگایا جاتا ہے جیسے آپ جو سیٹ ویلیو فلو کے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ریکائرمنٹ کے حساب سے یا جو سیٹنگ کے حساب سے پورا پورا پانی ملے اور آپ کے لاسس کم ہو اور جو ریکائرمنٹ ہے وہ ہماری پوری ہو سکے اور انرجی بھی سے ہو سکے اور یہ جو دبل ریگولیٹنگ وال ہوتے ہیں فکس اوری فائز یا ویریبل اوری فائز اگر ان کو سیٹ کرنا ہے تو اس میں بھی وہی سیمی طریقہ ہے اس میں بھی کے ویلیو ہوتے ہیں ہر کے سائز کے مختلف کے ویلیو ہوتے ہیں کے ویلیو کے حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے تو اس میں وال میں کتنا پانی فلو ہو سکتا ہے اور فلو کے حساب سے پھر کتنے اس میں لاسس ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ویلیو ہم سیٹ کریں گے کے ویلیو ڈالیں گے اور فلو ہمیں پتا چلے گا اور پریشر ڈفرنس پتا چلے گا وہ سیٹ کر کے یہ دونوں میں ہم سیٹ کر سکتے ہیں مگر جو ہمیں زیادہ فروٹ فل یا ریزلٹ فل ڈبل ریگولیٹنگ وال ملتا ہے وہ فکس اوریفائز کا ملتا ہے جس سے ہمیں ریزلٹ زیادہ اکوریٹ ملتے ہیں اور پراپر ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈبل ریگولیٹنگ وال میں جو فکس اوریفائز ہے اس کی جو اگر آپ بند کریں گے تو اس کی منیمم اوپننگ جو ہے فور ایم ایم ہو جاتی ہے اور جو ویریابل اوریفائز ہے اگر اس کو بند کرتے تو اس کی منیمم اوریفائز جو ہے پوائنٹ فائی ایم ایم ہو جاتی ہے اگر یہ پوائنٹ فائی ایم ایم کم سائز کے اوریفائز ہو جاتی ہے اس میں پھر جو فلو کے جو چوک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ویریابل اوریفائز میں کیونکہ اس کی اوپننگ کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کے بعد اگر کوئی بھی مائنر سے کوئی ایکسٹرنل ذرات جو پانی کے اندر جو ڈبریز گند کچھ رہے ہیں تھوڑے بہت جزئے اس میں آئے جاتے ہیں تو پھر اس کے چوک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور چوک ہونے کے بعد جو پانی ہمیں جو فلو ملتا ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ملتا ہے تقریباً وہ جو پچاس پرسنٹ جو پانی کی ویریشن ہے وہ بتاتا ہے جو ویریابل اوریفائز ہے جبکہ ڈبر ریگولیٹنگ فکس اوریفائز ٹائپ کا جو وال ہوتا ہے ڈبر ریگولیٹنگ وال ہوتا ہے اس کی منیمم جو اپننگ ہوتی ہے وہ فور ایم ایم کی ہوتی ہے تو اس میں سے پانی کی زرات میں سے کوئی بھی چیز آ رہی ہے وہ ایک تو پھستی نہیں ہے وال جو ہے کلیر ہی ہوتا ہے اور اس میں جو لاسز ہمیں زیادہ نہیں ملتے ہیں اور اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں اس وجہ سے زیادہ تر جو ڈبر ریگولیٹنگ فکس اوریفائز ٹائپ آلا وال یوز کیا جاتا ہے اور جو فکس اوریفائز آل ہے جو وال ہے تو وہ ڈبر ریگولیٹنگ اس کے ساتھ جو اوریفائز جو فکس ہے وہ سیپریٹ بھی مل رہی ہوتی ہے وال کے سیپریٹ بھی آپ کننٹ کر سکتے ہیں جہاں وہ بیلٹن بھی اس میں ملتی ہے دونوں صورتوں میں وہ ملتے ہیں جیسے آپ پرچیز کریں یا لگانا چاہیں ہیں تو وہ آسانی سے مارکیٹ میں اوولیبلیں تو آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے HVC سسٹم میں جو ڈائیوٹنگ وال ہوتا ہے تو وہ ڈائیوٹنگ وال آپ کانسٹنڈ سسٹم کے لیے لگاتے ہیں جو فلو وہاں پر کانسٹنڈ ہوتا ہے تو وہ ڈائیوٹنگ وال لگایا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا جو پانی کا فلو ہے جو ایچو میں جا رہا ہے اور ایچو سے واپس آ رہا ہے تو وہ بیلنس نہیں ہوگا کیونکہ جو ایچو میں لائن جا رہی ہوتی ہے تھری وی وال کی مدد سے تو ایچو کی ایک بائی پاس لائن اور دوسرا ایچو میں جا رہی ہوتی ہے جو بائی پاس لائن ہے کیونکہ وہ نزدیک لائن ہوتی ہے اس میں سے پانی پھر زیادہ جا رہا ہوتا ہے اور ایچو میں جو دورالی لائن ہے جو ایچو میں ڈاریکٹ جا رہی ہے جو ایچو کے قوائل سے ہو کر آ رہی ہے تو اس میں پانی کم جا رہا ہوتا ہے جو ہمیں جو ڈیزائن کے حساب سے ہمیں پانی چاہنا چاہیے وہ نہیں جا رہا ہوتا تو اس کو بھی ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں بیلنسنگ وال لگانے ہوتے ہیں تو یہ ڈبل ریگولیٹنگ بیلنسنگ وال ہم زیادہ تر لگاتے ہیں جو ڈائیورٹنگ لائن ہے جو بائی پاس لائن ہے جہاں پر آپ کا فلو ایکسیسیف زیادہ جا رہا ہے تو وہاں پر ہم فکس اوریفائز ٹائپ کا یہ بیلنسنگ وال لگاتے ہیں جیسے ڈبل ریگولیٹنگ بیلنسنگ وال کہا جاتا ہے ڈبل ریگولیٹنگ بیلنسنگ وال فکس اوریفائز ٹائپ کا لگاتے ہیں اور جہاں پر دوسرے جو لائن ایچو کے اندر جو قائل کے اندر سے پانی جا رہا ہے وہاں پانی کم جا رہا ہوتا ہے پھر وہ ریٹن جو لائن آ رہی ہوتی ہے اس ریٹن لائن میں جو ہم ڈبل ریگولیٹنگ بیلنسنگ وال ویریبل اوریفائیس ٹائپ کا لگاتے ہیں جیسے اس سسٹم کو بیلنس کیا جائے اور جو سپلائی کا جو فلو ہے جو ایچو میں سپلائی ہو رہا ہے اور ایچو سے جو ریٹرن ہو رہا ہے تو وہ دونوں کا فلو وہ کانسٹنڈ ہو اور جو سپلائی جتنا کونٹیٹی آف وارٹر جو جا رہی ہے وہی کونٹیٹی آف وارٹر واپس آئے اور پراپر بیلنس ہو کر آئے تو اس وجہ سے یہ ڈبل ریگولیٹنگ وال فکس اوریفائیس اور ویریبل اوریفائیس جو ایچو میں لگاتے ہیں ڈائیورٹنگ ثریوے وال جو ایچو میں یا فین کوائل میں یونٹ میں لگاتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے دوستو اگر سینٹر ائر کنڈیشننگ کا ویریبل سسٹم لگا ہوا ہے جس میں چل وارٹر کا فلو ویری ہوگا اور اس کے ساتھ جو پمپ لگے ہوئے ہیں وہ وی ایو ڈی ٹرائپ کے ہیں اس صورت میں جو ایچو یا فین کوائل یونٹ کے ساتھ جو وال لگے ہوتے ہیں وہ ٹو ای وال ہوتے ہیں تو وہ ٹو ای وال جو فیلو ہوتا ہے وہ بھی فلو کو بالنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں جسٹ وہ ریگولیٹ کر رہے ہوں گے یا آن آف کر رہے ہوتے ہیں تو جو پانی کا فلو جو ایچو کو چاہیے یا فین کوائل یونٹ کو چاہیے تو وہ پورا نہیں مل رہا ہوتا تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بیلنس Jasmine وال لگانا ہوتا ہے جو آپ اگر بیلنسنگ وال لگائیں گے تو وہ فکس اوری فائز ٹائپ کا بھی لگا سکتے ہیں یا ویریبل اوری فائز ٹائپ کا بھی بیلنسنگ وال لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تووے کنٹرول وال تو وہ بیلنس بھی کر رہا ہوتا ہے اور ٹیمپریچر کے حساب سے پانی کے فلو کی حساب سے دیکھ کر وہ آن آو بھی کرواتا ہے اور ریگولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ تووے وال ہوتا ہے تو اس طرح کہ کافی وال مل جاتے ہیں جو تھریوے وال کے ساتھ بھی آپ فکس کر سکتے ہیں یا ان کی وارٹر کی بیلنسنگ کر سکتے ہیں اور ٹوے وال کے ساتھ بھی فکس کر سکتے ہیں یا ٹوے وال کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ یہ بیلنسنگ وال ویٹھ ایکچویٹر لگا سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی اگر اور بھی آپ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے جیسے مزید میں ویڈیو بنا سکوں اور آپ کی ہلپ کر سکوں اور میں بھی اپنی نالج میں اضافہ کر سکوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ